سے خطاب کر رہے ہیں آپ جو آپ کے لئے کچھ کرتا ہے آپ اسی کو ووٹ دیتے ہیں بلکل آپ نے ووٹ ٹھیک دی جنرل مشرف کو کیونکہ اس نے جب آپ کے لئے لواری ٹانل بنائی اور انشاءاللہ یہ اس کے اوپر اب اور کام ہو رہا ہے بدقسمتی سے ہمارے نیچے نہیں تھی یہ فیڈرل گورنمنٹ کے نیچے تھی نہیں تو ہم بڑی دیر سے اس کو ٹانل کو صحیح کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر اگر اس نے کسی نے آپ کے لئے یہ ٹانل بنا کے سہولیات بیدا کی تھی تو آپ بلکل ٹھیک اس کو ووٹ دیتے ہیں اسی طرح اسی طرح آپ نے اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا آپ نے صحیح استعمال کرنا ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا تحریک انصاف نے آپ کی بنیادی ضروریات کے اوپر کام کیا اور یاد رکھیں بنیادی ضروریات پانی تعلیم اور ہسپتال یہ ہے سٹیٹ کی سب سے پہلے ذمہ داری چوتھی چیز پولیس مجھے بڑا فخر ہے کہ جو پختونخواہ کی آج پولیس بنی ہیں کسی پاکستان کے صوبے میں آپ کو چلے جائیں آپ کو ایسی پولیس نہیں ملے گی تو آپ کی جان کی مال کی حفاظت پولیس بچوں کو تعلیم دینا سب سے زیادہ ضروری ایک معاشرے کے لئے ہے پڑے لکھے قومی اوپر جاتی ہے کبھی بھی انپرد قوم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تو تعلیم اور پھر ہسپتال جو یہاں ہمارے ہیلتھ منسٹر نہیں آئے میں آتف کو بھی یہ جو تعلیم کے اندر جو انہوں نے کام کیے ہیں جو ان کی ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے کیا ہے یہ سارے پاکستان میں انٹرنیشنلی ان کو داد دیتے ہیں جو اس طرح کی انہوں نے ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کام کیا ہے وہ نہر والی چیزتے ہیں اور اب جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں میں شارام خان کو جو یہاں نہیں ہے ہیلتھ منسٹر انہوں نے بھی بڑا زبردست کام کیا جو پہلی اتفاہ ہم نے ڈسٹرکٹ کے اندر ڈاکٹرز پچھائے ہیں آپ حیران ہوں گے کہ تین ہزار ڈاکٹر تھے پہلے پختون خواہ میں آج نو ہزار ڈاکٹر ہیں نو ہزار ڈاکٹر ہیں کہ آپ کی ساری تاریخ میں دوزار تیرہ تک تین ہزار تھے انشاءاللہ یہ سال کے اند تک نو ہزار ڈاکٹر ہوں گے یعنی کہ آپ کے ہسپدال ہوتے تھے ڈاکٹرز ہی نہیں تھے تو یہ سب سے زیادہ ہماری ذمہ داری آپ کی آپ کا صحت کا دیان رکھنا ساپ پینہ کا پانی دینا آپ کو سکولوں کا آپ کا ٹھیک کرنا آپ کی جان اور مار کی حفاظت کرنا ایک اچھی پولیس فورس ہے جو ایک اور چیزہ ہم نے کرنی ہے وہ بڑی ضروری ہے چترال کے لیے خاص طور پر کہ یہ جو ہم بلین ٹری سنامی بنا رہے ہیں یہ جو ہم درخت لگا رہے ہیں یہ آپ کے لیے بھی میں جاؤں گا انشاءاللہ وہ درخت دیکھنے بھی جدر جدر ہم نے درخت لگائے ہیں یہ بہت ضروری ہے چترال کے لیے آپ زیادہ ایفیکٹ ہوں گے کیونکہ جو اوپر گرمی بڑھتی جا رہی ہے یہ بڑھتی جانے والی گرمی جس کو گلوبل وارمنگ کہتے ہیں اس کا صرف ایک طریقہ ہے ہم کچھ کر سکتے ہیں ہم کچھ کر سکتے ہیں وہ کہ ہم درخت لگائیں ہاں جتنے ہم درخت لگائیں گے موسم کم گرم ہوگا گلیسئر آپ کے میلٹ نہیں کر رہے ہیں فلڈز نہیں آئیں گے جو تباہی کر رہے ہیں فلڈز آ کے تو اس لیے ہم بہت بڑے پیمانے پر کبھی پاکستان کی تاریخ میں پاکستان میں اتنے درخت نہیں لگائے گئے جو پچھلے تین سال میں اسی کروڑ درخت لگایا گیا ہے اسی کروڑ درخت اور سال کے اند تک ایک ارب درخت پی ٹی آئی کے چیرمن امران خان چترال میں تحریق انصاف کے چیرمن امران خان چترال میں جلسہ ایام سے خطاب کر رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ خیبر پخونخواں میں صحت کی سہولیات دی گئی ہیں صحت کی سہولیات بنیادی سہولیات میں سے ایک ہیں